موسیقی 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 سب چیز بھری رہتی ہے لیکن آدھا گھڑا جھنکتا زیادہ ہے آدھا تھوٹھا چنہ باجے گھنا تھوٹھا چنہ باجے گھنا اس پرکار کی استطیبی ہوتی ہے لیکن آپ کا پرواؤں زیادہ ہوتا ہے نام زیادہ ہوتا ہے کمب لازی والے استھر لازی ہیں ان کی استھر یعنی چلائے مان نہ ہونا جہاں بھی جو بھی کاری کرتے ہیں وہ ایک قدم بھی رکھیں گے وہ سوچ سمجھ کے رکھیں گے آگے پہلے پورا بیچار کر لیں گے تب پریوٹر کرتے ہیں ایک دم سے اچانک پریوٹر نہیں کرتے ہیں کوئی کام میں جلد باجی نہیں کرتے دھے ریوان ہوتے ہیں سانتی میں سباو کا ہوتے ہیں گیانبان ہوتے ہیں سانتی میں سباو بادے ہوتے ہیں اور کوئی بھی قدم جو ہے سو پھونک پھونک کے چلتے ہیں جب تک اچھی طرح دوسرا قدم جب رکھیں گے جب آپ کا جو ہے سو آگا اگلا قدم اچھا ہوگا تب ہی اٹھائیں گے پچھلا قدم یہ دھیان لگنا ہے یہ آپ کے سباو گتشتی ہے کوئی نرنے پھٹا پھٹ نہیں لیتے ہیں کوئی نرنے دینا ہے تو بہت بیچار کریں گے گھسیں گے لیکن یہ لگنا یا راسی اندھ کی ہوتی ہے اکیس برس اور چھتیس برس میں ان کی بھاگ کی انتی ہوتی ہے اکیس برس کی عوستہ میں آپ کی انتی ہو چکی ہے اب چھتیس برس میں آپ کی بھاگ کی انتی ہوگی دھیان لگنا ہے اور دھیمگتی سے بڑھتے ہیں جیسے جیسے ڈھوٹ ہوتے جاتے بڑی عوستہ ہوتی جاتے جیسے آپ کا ذکاس ہوتا se دھیمگتی سے ذکاس ہوتا ہے لیکن مجبوطی کے ساتھ ہوتا ہے ایک دم وقاتے ہی ہو پاتا ہے دھیل obsolete جیسے جیسے آپ پچاس ساٹھ کے ہو جائیں گے جیسے ڈھوٹ ہوگے بردھ خواستہ ہوتی جائے گی آپ بڑا سکھی ہوں گے بلد دبستان بڑا سکھی جیمن ہوتا ہے کہ ان کا بھکاس اچھا کر لیتے ہیں وہ کمب راسی بانوں کو کا یہ سبھا ہوتا ہے اور یہ جو اگنی پرسوی بائیو جل اگنی پرسوی بائیو جل اس پرکار سے دھنو مکر کمب بائیو تت کی راسی ہے بائیو تت کا مطلب یہ ہوتا ہے روپ رہت اس پرسوان بائیو کمب راسی بانوں کے لیے کمب لگنوالوں کے لیے ایک دم سہ 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 سمجھ میں نہیں آتا ہے ان سے بیوہار کریں گے کچھ دنوں رہیں گے تب ان کا بیوہار آپ کو سمجھ میں آتا ہے ایک ایسی پیوکتی کے ہیں ایک دم اچانک آپ کے ایک منٹ کے بیوہار سے سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ بائیو تت کے ہیں اور بائیو تت کے جرس بیوہار کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں اس پرکار کمب راسی بانوں کا یہ بیوہار اگر اس روپ میں آپ کریں گے اس کا سوامی ہوتا ہے سنی سنی کا ارث ہوتا ہے سنی سنی دھی میں چلنے بارا گرہ جتنا دھی میں چلیں گے اتنا ہی آپ یہ سو سنی بیدیا سنی رتنم سنی پربت دنگنم دھیرے دھیرے پربت کو دنگو رانگن کرو پربت کی اوپر چڑھو تو دھی میں چڑھو تھکا بڑتنی ہوگی اور بیدیا بھی پڑھو تو دھیمی گتی سے پڑھو اتاو لیپن نہیں ہونا چاہیے ارث بھی کماؤ تو دھیمی گتی سے کماؤ نہیں تو آپ جہاں تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے زیادہ جلدی کروگے تو آپ تھکاوٹ ہو جائے گی پہاڑ پر جلدی چڑھوگے تو ہاپ جاؤگے اس لیے دھی میں چلنے میں آپ کا بکاس اچھا ہوگا اور اسی میں ان کی انوراگی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جو چل راسی والے ہیں اور اچل راسی والے ان کا جو بیبائی کا مندھن ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے اس لیے بیچار کر کے ہی چلنا چاہیے کبھی راسی والوں کا بس میں بیوہار اتنا بتا کر کے اس راسی کو میں سمابت کرتا ہوں اور میر راسی کا میں کل وڑن کروں گا میں بھگوان سے پلاتھا کرتا ہوں کہ کبھی راسی والوں کو یہ سبتہ یعنی ہمیشہ کیلئے یہ سبحاؤ سمجھ کر کے بیوہار کریں گے تو اچھا رہے گا ہلیو ہر سمسیا کا سماندھان وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے ہم کریں گے آپ کی ہر سمسیا کا سماندھان لب پرابلم ہو یا پریٹ کا پرابلم انڈا کا سمیریش پرابلم ہو یہ مانانا چاہتے ہیں اپنے گھر پر دیوار کو ڈائیورس پرابلم ہو یہ پانا چاہتے ہیں اپنا کھویا ہوا پیار بشی کرن بلیک میل چی کیا ہو آپ کا پیار کسی کے برش میں اور پانا چاہتے ہیں آپ اسے پاپرس یہ پانا چاہتے ہیں چٹکار اپنی سوچن سے ان سب سمجھے ہوں کو سمجھان ہے ہمارے پاس آئیے سمپر کیچے جوتش شیگیانی بشار شرمہ جی سے عدیت شانکاری لی بھیجٹ کریں ہمارا یوٹیوب چینل جوتش شیگیانی اور سمپر کریں ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے 782891329 نہنے والے